بہت شکریہ یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آج میں گوون پنزارے جی کے کو یاد کرنے کے لیے مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا گیا میں شکریہ ادا کر دوں شمک پرستشتھان کا کلہپور کا میں شکریہ ادا کر دوں اپنے سارے ان دوستوں کا خاص طور سے کامریڈ میگھا کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اتنی بڑی ہستی کے اوپر کچھ اپنے ویچار رکھوں ان کی یاد میں کچھ ویچار رکھوں آج ہم ان کو یاد کرنے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں اور میں سارے ان مزدور بھائیوں کو لال سلام کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جن کی خدمت میں اس ملک کے بہت لوگوں نے جانے گوائی ہیں لیکن ہم نے سات سال پہلے گوون پنسارے جی کو بھی کھو دیا مجھ سے آج یہ کہا گیا ہے کہ میں بات کروں جو آج کے دور میں بیگیانک سوچ پر حملہ ہو رہا ہے تو اس کی ایک زندہ مثال ہیں ہمارے چاروں شہید جن کے بارے میں ابھی میگا جی نے بھی ذکر کیا اگر کوئی اس سماج کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور وہ انٹرکاسٹ ماریج کے خلاف کام کرتا ہے اگر وہ ایسی کتاب لکھتا ہے جو کتاب آگ کی طرح سے ملک کی ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے شیوہ جی کی اصل شخصیت کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگے اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اس دیش کے اندر اور صرف یہی نہیں کہ وہ سائنس کا انٹی سپرسٹیشن موومنٹ کا حصہ ہو بڑا لیڈر ہو اس کا اور وہ ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہوگا ہی یہ سماج آسانی سے اس شخص کو برداشت نہیں کرے گا اور ایسے شخص کو یاد کرنے کے لیے اگر بلائی جائے تو وہ بے حد عزت کی بات ہوتی ہے میں اسی پرمپرہ کا حصہ مانتا ہوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں جمع ہیں اسی پرمپرہ کا حصہ ہیں لیکن اس پرمپرہ کی جڑیں بہت گہری ہیں اگر ہم اتحاس کے پننوں کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب سے مانوطہ نے ہوش سمحلہ ہے ایک طرف ریشنالٹی سائنٹیوک میتھڑ کھوڑ سوال پوچھنا اور ان سوالوں کو کہ خل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہنا اور جو کچھ ہم کو ان سوالوں کے جواب میں ملتا ہے اس کا پرسار پرچار کرنا لوگوں سے وعد ویواد کرنا سمواد کرنا یہ پرمپرہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس کے اوپر خملہ پرانا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ساکریٹیز کا نام ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اس کو وردو میں سخرات کہتے ہیں ان کے نام کو اس کو زہر اسی لیے پلایا گیا کہ وہ لوجک کا فادر تھا وہ اس وقت کے مانتاؤں کے خلاف کھڑا تھا اس نے بہت بڑے بڑے سٹیوڈنٹس پیدا کیے اور وہ پرسار پرچار کر رہا تھا ان چیزوں کا جو اس وقت ماننے نہیں تھی وہ اس وقت کے دھرم ریلیجن کے خلاف کھڑا تھا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ عرب ورلڈ میں الحسان جو ایک بڑا سائنٹسٹ ہے بڑا نام ہے اس کا جس نے پہلی بار یہ بات کہی کہ لائٹ ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے تب ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ہمیں جو ایمیجز بنتی ہیں فائنلی وہ دماغ میں بنتی ہیں اس سے پہلے تک لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم کو دکھائی دیتا ہے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ روشنی کم ہو جاتی ہے یہ آدمی پہلا آدمی تھا جس نے کہ سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیفنیشن دی ہے ہم یہ مانتے ہیں آج کی کوچھ یہ مانتی ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس وقت کے خلیفہ کے خلاف کھڑا ہونا پڑا اور نہ صرف یہ کہ خلاف کھڑا ہونا پڑا جان کی اتنی پریشانی ہو گئی کہ اس بڑے سائنٹسٹ کو اس وقت اپنے کو پاگل گھوشک کر کے چھپنا پڑا اور وہی پیریڈ ہے جب وہ پاگل ہو کر کے چھپ کر کے اپنا کام کر رہا تھا تو اس نے بہترین کتابیں لکھی آج بھی ہم تک اس کے پیتالیس کتابیں پہنچی ہیں اور موجود ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ البرونی ہندوستان آتا ہے جو بہت بڑا ماتمیٹیشن ہے اس وقت کا یہاں پر ماتمیٹک سٹوننے کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی زندگی بھی ہمیں ہندوستان کے بارے میں اس وقت کے سب سے زیادہ جو پتہ لگتا ہے وہ البرونی سے پتہ لگتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی لگاتار سٹرگل چلتا رہا ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے دربدر ہونے لگا میں یہ اگزامپل سسلیے لے رہا ہوں کہ الگ الگ سبھتاؤں میں ہمیں چین میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ ان سبھتاؤں کے اندر بھی جو لوگ ریشنیلٹی کے ساتھ کھڑے تھے ان کے اوپر ہمیشہ حملے ہوتے رہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کپر نکس اپنی ہی باتوں سے اتنا ڈر جاتا ہے اپنی ہی کھوچ سے اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ اپنی کتاب لکھنے سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ لگاتار اپنے سٹوڈن کو یہ کہتا رہتا ہے کہ میں کتاب نہیں چھاپنا چاہتا آخرکار وہ کتاب چھپتی ہے اور وہ بلکل بستر پر ہے مرنے والا ہے تب وہ کتاب آتی ہے اس کتاب نے ہلا دیا اور اس کتاب کو شروعات کے پیریڈ میں چرچ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کتنی گھاتک ہے لیکن بہت جلدی اس کتاب کو بین کر دیا جاتا ہے اس کے پڑھنے کے اوپر بھی بین لگا دیا جاتا ہے اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو دنڈت کیا جاتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں برونو دکھائی دیتا ہے جس کو یہ کہنے کے اوپر کہ تارے اور سورج ایک ہی چیزیں سورج قریب ہے تارے دور ہیں اور وہ ہیلیو سنٹری تھیوری میں یقین کرتا ہے اردھ کے ریولوشن کی اسے اس بات کے کہنے کے اوپر چلا دیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی ٹکر اس وقت کے ریلیجن کے ساتھ بھی ہے اور سیدھی ٹکر ہے اس کی ریلیجن کے ساتھ جس کے اوپر اس کے اپنے خیالات ہیں گلیلیوں کی کہانی سے ہم سب واقف ہیں اس لئے میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا لیکن کیا یہ صرف یورپ میں ہو رہا تھا کیا یہ صرف ارب ورل میں ہو رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے دیش میں چار واق فلسفی کی بارے میں ہمیں صرف سیکنڈری سوسس سے پتہ لگتا ہے تو کیا ایسی بات ہے چار واق کے اندر کہ اور فلسفیز ہم کو پرائیمری سوسس سے بھی پتہ لگ جاتی ہیں پر چار واق کی فلسفی صرف کمنٹریز سے ہی پتہ لگتی ہیں بدیس کمنٹریز سے پتہ لگتی ہیں یا اور جو فلسفیز ہیں ان میں کمنٹ موجود ہیں اور وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی طرف سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چار واق کی فلسفی اس دیش کے اندر کتنی جڑیں پکڑے ہوئے تھیں تو یہ جو رسہ کشی ہے ہمیں اپنے آن بھی انشنٹ انڈیا میں دکھائی دیتی ہے ہمیں بعد میں آتے آتے ظاہر ہے کہ بدیس کے اوپر جو اٹاک ہوئے وہ تو الگ ہی تھے لیکن وہ اندر سے بھی تھے اور باہر سے بھی تھے جو بعد میں شکلنے کے لیے بدھ مت کی اس میں بھی جو ریشنالٹی تھی اس کو کم سے کم تر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ بہت مشہور کوٹیشن ہے جس میں بدھا یہ کہتے ہیں کہ کسی بات کو اس لیے مت مانو کہ تمہارے بڑھوں نے کہا ہے کسی بات کو اس لیے نہیں مانو کہ وہ پرچلت ہے کسی بات کو اس لیے نہیں مانو کہ کہیں پڑھی ہے تم نے جب تک تمہاری سمجھ میں نہ آئے جب تک تم اس پہ ویچار نہ کر لو پوری طرح سے تب تک اس بات کو مت مانو اور ایک بار ویچار کر کے مان لو تو پھر اس چیز کو مانوطہ کے بھلائی کے لیے استعمال کرو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب ریلیجن ایک انسٹیٹیوشنالائز فارم لے لیتا ہے تو پھر ایسی چیزیں صرف اورنمنٹل ہو جاتی ہیں ان کے اوپر اندر سے بھی حملہ شروع ہو جاتا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آریا بھٹ نے جب کہا کہ راہو کے تو کچھ نہیں ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کا حملہ ہوا اور اس کی کتابیں بھی ہمیں صرف سیکنری سورسز سے پتا لگتی ہیں آریا بھٹیا کے علاوہ جو ہمارے پاس پوری انٹیکٹ کتاب ہے باقی کے اوپر کمنٹریز سے ہی پتا لگتا ہے میں صرف اتنی بات شروع میں کہنا چاہتا تھا اور اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو دونوں کا ٹکراؤ ہے یہ جو رسہ کشی ہے ان دونوں طرح کی وچار دھاراؤں میں ایک طرف انسان کی جگیاسہ اس کی کھوج اس کا سوال پوچھنا اور جواب تلاش کرنا ہے تو دوسری طرف اسٹیبلش کیے ہوئے خیالوں کے اوپر انہیں حملہ سمجھا گیا اور ہر حملے کا جواب ترہا ترہا سے دیا گیا اس میں برونوں کو جلانا بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو مارنا اور اس کا بہشکار کرنا بھی ہو سکتا ہے یہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہے اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور انگریزوں کے زمانے میں آتے ہیں اور جب رینائسہ کا پیریڈ یورپ میں چل رہا ہے اور اس کا اثر اور خاص طور سے جو فرنچ ریولوشن کا اثر ہے وہ دنیا بھر کے دیشوں کے اوپر سبہتاؤں کے اوپر پڑنا شروع ہوتا ہے تو وہ بیچار جو کہیں نہ کہیں ان سبہتاؤں میں دبے ہوئے تھے وہ ایک بار پھر لوٹ کر کے ہمارے پاس آنا شروع ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بیچار نہیں تھے جو ریشنیلٹی کے تھے جو سائنٹیفک میتھڈ کے تھے جو کویسٹننگ کے تھے وہ ہمارے ہاں نہیں تھے یا کسی بھی سبہتہ میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھے کیونکہ سبہتائیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی اگر ان کے اندر ریشنیلٹی اور سائنٹیفک کویسٹ اندر نہ ہوتی تو یہ جب آنا شروع ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسے دور میں گستے ہیں جس میں یہ بیچار تیزی سے جڑ پکڑنا دوبارہ سے شروع کرتے ہیں ہمارے دیش کے اندر یہ ڈیبیٹ لگ بگ دو سدی پرانی ہے ہی جو مولن سائنس کے نام سے شروع ہوتی ہے جب یہ بیچار آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اہاں دھیرے 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 ایک سائنٹیفک کمیونٹی ایک ریشنلسٹ کی کمیونٹی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے یہ ایلیٹ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ جو پڑھ سکتے ہیں جو ان ویچاروں کو گرینڈ کر سکتے ہیں جن تک وہ کتابیں پہنچ رہی ہیں ان تک یہ ویچار پہنچ رہے ہیں اور وہ ہندوستان میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے پہلے وہی ہوئے جس طرح سے یورپ میں ہوا ہے یا جو جو سمرد لوگ سماج کے اندر تھے جن کے پاس پیسے تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے سب سے پہلے ان کے ساتھ یہ سنبھاد شروع ہوتا ہے ان کے بیچ میں سنبھاد شروع ہوتا ہے وہی پروسس ہمیں ہندوستان میں دکھائی دیتا ہے لیکن بہت جلدی یہ اس سٹرگل کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم آزادی کے سنگرام کے نام سے جانتے ہیں سوٹانترتا سنگرام کا اس کے ساتھ بہت گہرا رشتہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں ہمیں بہت سارے لوگوں کے نام پتہ ہیں جس میں ایک سائنٹسٹوں کی پوری گیلیکسی موجود ہے جس میں سائنٹسٹوں کی ایک آکاش گنگا موجود ہے لگاتار وہ لوگ ایک طرف سائنس کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو مارڈن ریشنلسٹ وچار دھارہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سماج کے اندر بھی بدلا ہوا ہے اور ہمارا جو سوٹانترتا سنگرام کا مین اسٹریم ہے خاص طور سے لیفٹ کا جو اسٹریم ہے وہ ان وچاروں کو پوری طرح سے گرہنڈ کر کے اپنے کو ایک وہیکل یا اپنے کو ایک چینل بنا لیتا ہے ان وچاروں کو پولٹیکل سٹرگل کے ساتھ مکس کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت راجہ رام مہن رائے جیسا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سنسکرٹ کا سسٹم ایڈوکیشن کے لیے ہماری بہت خراب ہوگا کیونکہ یہ اندھکار پھیلانے جیسا ہوگا اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مارڈن لینگویجز میں وہ انگریزی کے بہت ساتھ کھڑے تھے انگلیش ایڈوکیشن کے لیکن وہ انگلیش ایڈوکیشن کیوں چاہ دے اس لیے چاہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو یہ ایک طرف جو ٹکراو ہو رہا ہے اس میں راجہ رام مہن رائے جیسے لوگ جو اندھوشواس ہیں سماج کے اندر ایک طرف ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے ایک طرف یہ اس کے خلاف ستی کے خلاف کھڑے ہیں والویبہ کے خلاف کھڑے ہیں اور دوسری طرف یہ سائنس کی ایڈوکیشن اور سائنس کے خیالات لوگوں تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر لگاتار حملے دور ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو ملا کر کے ایک ساتھ آگے بڑھانے کی ایک ساتھ بہتر ہندوستان بنانے کی ایک ساتھ بہتر سماج بنانے کی کوشش میں لگے ہونے ہیں ہمیں راجندرلال مترا دکھائی دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ let me read it in english believe that in spirit of science be grounded in a wonderful sense of history and social evolution rejecting the dominant social beliefs he would instead look into historical text for the truth یہ جو چیز ہے یہ پوز چائیلڈ ماریج وہیم انٹلی and he also talked about certain things very simple things کہ اگر پوزہ پاٹ کریں اور بیج ڈالیں کھیت کے اندر تو دس کلو آنچ پیدا ہوگا میں ان کو پیرافریز کر رہا ہوں اور اگر پوزہ پاٹ نہ کریں تب بھی دس کلو آنچ پیدا ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ پوزہ پاٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہے یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اسی طرح سے اٹیک ہو رہا ہے کیونکہ سماج ابھی بہت پچھڑا ہو آئے اس کے اندر برانتی آئے اس کے اندر موجود ہے جو اس ٹوٹنے کو تیار نہیں ہمیں پی سی رے دکھائی دیتے ہیں پی سی رے بہت بڑے سائنٹس ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا اور وہ یہ کہتے ہیں یہ ان کی دو ویدھا ہے جو اپنے دل کی بات وہ لکھ رہے ہیں ایک اس میں کہ میں پچھلے 30-40 سال سے پڑھا رہا ہوں بچوں کو generations after generations کہ eclipse کیا ہوتا ہے وہ سارے بچے سر ہلاتے ہیں کلاس میں جیسے میری بات پوری طرح سے سمجھ گئے وہ میری بات کو پوری طرح سے مان لیکن جیسے ہی گرہن لگتا ہے اور ڈھول بجنا شروع ہوتا ہے وہ فورا پوجا پارٹ میں لگ جاتے کھوتا ہے اسے دیکھ دیتے یہ ان کے دل کا دھرد کہ ایک طرف بچے جو کلاس میں جنہیں پڑھا رہے ہیں وہ ان کی بات مان رہے ہیں ریشنیلیٹی کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کو چیلنج نہیں کر رہے کلاس میں کہ یہ possible نہیں رہو کے تو ہی والا ماملہ ہے یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے شیڈو نہیں پڑھتی ہے اور دوسری طرف جیسے ہی شروعات ہوتی ہے گرین کی ویسے ہی وہ پرانی مانتاو میں چلے جا رہے ہیں یہ جو ڈیویٹ پوری چل رہی اس کا سب سے بڑا بہیکل جیسا میں نے کہا کہ ہمارا سوطندرت آندولان اور اسی کے اندر آپ پوزیشن بھی موجود ہے یہ عجیب بات ہے اور میں یہ سوال اپنے سے لگاتار کرتا رہا کہ ایک آدمی ایک شخص جو پولٹیکل لیڈر ہے اور گاندھی کے بعد اس دیش کا سب سے اہم پولٹیکل لیڈر ہے وہ جیل میں ہے کتاب لکھ رہا ہے اور وہاں وہ پہلی بار ہندوستان میں سائنٹیفک ٹیمپر جسے ہم ہندی میں عجیانی دریشتی کونڈ کہتے ہیں اس کی بات کرتا ہے تو کیا بات ہے یہ سائنٹیفک ٹیمپر کا کونسیپٹ اور سائنٹیفک ٹیمپر کی پریبھاشا یا دیفینیشن جو ہے وہ ایک پولٹیکل لیڈر دے رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس نے انگلین میں ٹرائپوس کیا ہے جنہاں فیزکس کینیسٹ پڑھا ہے اس نے لیکن اسے چھوڑے ہوئے بہت زمانہ ہو چکا وہ پوری طرح سے آؤٹ آؤٹ ایک پولٹیکل لیڈر ہے وہ ہسٹری کی کتاب لکھ رہا ہے وہ بہترین کتاب ہے یہ الگ بات ہے لیکن کیا بات ہے کہ سائنٹسٹ کے بجائے یہ دیفینیشن جو ہے وہ ایک پولٹیکل لیڈر سے آرہی ہے اور وہ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ سائنٹس کا طریق کار ہے کار شیلی ہے یہ سائنٹس کی کار شیلی ہے جو بہادر مگر آلوچ ناتمک ہے یہ تلاش ہے سچ کی اور نئے علم کی یہ رویہ ہے کسی چیز کو تب تک نہ ماننے کا جب تک اسے پرک نہ لیا مانتاؤں کو پرانی مانتاؤں کو بدلنے کی صلاحیت ہے یہ کسی پرانی تھیوری کے بجائے پرکھے ہوئے سچ پر بھروسہ کرنے کی عادت ہے یہ سوچ کو انشاسن میں رکھنے کی صلاحیت ہے اس سے بہتر definition ابھی تک scientific temper کی مجھے نہیں ملی ہے حالانکہ پنڈ جوال لہرو لگاتار scientific temper کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایک الگ بہت خوبصورت definition دیتے ہیں کہ یہ scientific temper is the temper of a free man یعنی اگر ویگیانک درشتی کوڑ ہیں تبھی آپ آزاد ہو سکتے ہیں اور اگر آپ آزاد ہیں تبھی آپ کا درشتی کوڑ ویگیانک ہو سکتا ہے وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ یہ scientific method کو یعنی ویگیانک طریقہ کار کو چار دیواری کے باہر استعمال کرنا ہے یہ جو تین چار definition ہے یہ political leader سے آ رہی کیوں یہ سوال جیسا میں نے کہا میرے ذہن میں بہت زمانے تک چکراتا رہا اس کا مجھے صرف ایک ہی جواب مالو شاید آپ میں سے اور لوگ چرچہ کے دوران اور جواب تلاش کر پائیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ scientific temper کا project ایک scientific project نہیں ہے خالی scientific project نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس میں science کی laws کی information کی tenants کی سب چیزوں کی خوج کی سوالوں کی طریقے کی ان سب کی ضرورت لیکن یہ ایک cultural اور political project ہے کسی بھی سماج کے اندر scientific temper کا project صرف science کا project نہیں ہو سکتا وہ اصل میں project ہے political بھی اور cultural بھی میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی سماج میں کسی بھی idea کو scientific idea ہو یا کوئی اور idea ہو وچار کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچنے میں زیادہ تر لوگوں کے grand جیسے ہی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیں وہ grand میں پوجہ پاٹ میں لگ جائیں تو وہ اس میں لگ جاتے ہیں تو جب تک culturally acceptance نہیں ہوگی تب تک کوئی scientific وچار جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا اور اسی طرح سے جب تک political forces کسی ملک کی کسی سماج کی کسی دیش کی اس کام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تب بھی یہ project ادھورا رہ جائے گا یہ project پورا نہیں ہو سکتا ہے اب اگر یہ political project ہے اور یہ cultural project ہے تو دونوں طرف سے اس کا opposition بھی ضروری ہے وہ آئے گا ہی آئے گا آج کے سماج میں دونوں طرح کا resistance پیدا ہوگا اور اس resistance کو ہم لگتار دیکھتے رہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو cultural resistance ہے اور پھر سے میں emphasize کرنا چاہتا ہوں جو بات PC Ray کہہ رہے ہیں وہ important اس لیے بھی ہے کہ وہ بچے resist نہیں کرتے ہیں جب PC Ray پڑھا رہے ہیں class میں تو ان کو مارنے کے لیے نہیں کھڑے ہو جاتے وہ ان کے اوپر چیخنا نہیں شروع کر دیتے وہ چلاتے نہیں ہیں یہ شکایت نہیں کیا کیوں اس لیے کہ اگر خالی cultural resistance ہے تو اس میں واد کی گنجائش رہتی accept نہ بھی کرے تب بھی وہ سمجھ نے کے لیے تیار ہے لیکن جب یہ organized political resistance بنتا ہے تو یہ attack میں بدل جاتا ہے میں اس بات کے اوپر لوٹ کر کے پھر سے آؤں گا اس سے پہلے میں آزاد ہندوستان میں کیا ہوا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر آزاد ہندوستان میں نہرو کی یہ کتاب 1946 میں چھتی ہے 1012 پیج ہیں جو scientific temper کو devoted ہم جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ویسے ہی ہمارا سمدھان شکل لینا شروع کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سمدھان کی روح کے اندر scientific temper شامل ہے سمدھان کا جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر scientific temper شامل ہے اس میں بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی آج بھی وہ بہترین سمدھانوں میں سے ایک ہے جو بابا ساری بہتر کی اگوائی میں بنا اسے کیوں accept کر لیا ان لوگوں نے جو اس وقت member of parliament تھے کیا وہ سب scientifically tempered تھے سب کے بارے میں نہیں پتا لیکن کچھ کے بارے میں ضرور پتا ہے کہ وہ گھور روڑی وادی ویچار دھارہ کے لوگ تھے وہ کاسٹس تھے وہ anti science تھے وہ anti development تھے یہ سب کچھ تھے اس کے باوجود انہوں نے sign کی بڑا سوال یہ اٹھتا کیوں وہ resistance جو built ہو رہا تھا جو ہندو مسلم اور باقی دھرموں کے بھی روڑی وادی لوگ موجود تھے اس دیش کے اندر انہوں نے scientific temper کے خلاف ایک مہم کیوں نہیں چلائے انہوں نے اس سمددھان کے خلاف جو بابا صاحب امدیت کر کی اگوائی میں بنا کیوں مہم نہیں چلائے مجھے اس کا جواب صرف یہی لگتا ہے کہ اس کی دو خاص وجہ تھی ایک وجہ پارٹیسپیٹ کیا ہی نہیں تھا فریڈم مومنٹ میں اس لیے وہ الگ تھی لیکن صرف یہ بات نہیں ہے کانگریس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو سائنٹیفک ٹیمپر کے خلاف تھا جو گھر کے اندر مرد عورت کی برابری کے بھی خلاف تھا آج بھی ہیں صرف والی ان کے مقابلے میں بہت بڑے تھے انہوں نے آزادی کے لیے جو قربانیا دی تھیں ان لوگوں کے قربانیوں سے بڑی قربانیا تھیں اور انہیں یہ معلوم تھا اور انہیں جو انفیریورٹک کامپلیکس تھا اس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر جو طبقوں میں جاتوں میں بولیوں میں بٹا ہوا تھا اور وہاں ایک بہت ہی ویل آئیل اوپرس سٹرکچر ایک دمنکاری ڈھانچہ صدیوں سے چلا آرہا تھے وہ مزدوروں کا دمن کرتے تھے وہ کسانوں کا دمن کرتے تھے وہ نیچی جاتی جنہ نیچی جاتی کہا جاتا یہ ڈھانچہ بڑا مصبوط ڈھانچہ تھا اس پہ انہیں پورا یقین تھا گاندھی ہوں امبیت کر ہوں پٹیل ہوں آزاد ہوں انہیں کہنے دو انہیں لکھنے دو اس سمدھان کے اندر جو لکھنا چاہتے ہیں پر نالا وہی بہے گا جو دیش ہے جو سماج ہے وہ جیسا چلتا آرہا ہے ویسا ہی چلے گا اس ڈھانچے کے اوپر کوئی پرہار نہیں کر سکتا اسے کوئی نہیں توڑ سکتا یہ انہیں پوری طرح سے یقین تھا پر آنے والے ہندوستان میں لوگ اٹھے نوجوان نسلے اٹھیں اور اسی سمدھدھان کی وجہ سے جس ٹیمپر کو ڈیوٹی قرار دیا گیا اسی کو لے کر کے لوگوں نے بدلاؤ کی طرف قدم اٹھانے شروع کی ہے جب جب پریشانی آئی خاص طور سے سائنٹیفک پالیسی ریزولوشن جب پریزنٹ کیا گیا اور نہرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا ہر لفظ پڑھنے جا رہا ہوں تو اپوزیشن نے نہرو سے کہا کہ پہلے کیوں نہیں لے کر آئے اگر پہلے لے کر آئے ہوتے تو پھر اس دیش کے رولنگ پلان 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 وہ فیل نہیں اپوزیشن جب بھی کچھ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چیر پھاڑ کرتا ہے یہ ایک عدبت ریزولوشن تھا دنیا میں پہلی بار پیش کیا گیا تک اس پارلیمنٹ کے اندر اور اس عدبت ریزولوشن کو بجائے ریجیکٹ کرنے کے اس کی چیر پھار کرنے کے اپوزیشن اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ آپ پہلے لے کر آنا چاہیے تو دیش کے اندر ایک کنسنسس تھا یہ کنسنسس ستر کی دہائی کے آخری حصے میں اور اسی میں ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر انٹیلیکچولی پرہار پہلی بار شروع ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو سائنٹیفک ٹیمپر اسٹیٹمنٹ ہیں اس کے خلاف لکھنا شروع کرتے ہیں لگتار یاد رکھی یہی پیریڈ ہے جب پہلی بار دیش کے اندر بابا اپنے پیر جمانا شروع کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ اس دیش کے اندر بھانتیاں بہت ہیں ان کو مورن روپ دینے کے لیے یہ مورن بابا کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان باباوں کی کے مت زمینوں پر قبضہ کر جگہ جگہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں اور اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کا ترن آور اور یہ شروعات کے دس باباوں کو اگر آپ لے لیجے تو کسی بھی بڑی فیکٹری سے کسی بھی بڑے سندھان سے انکلوڈن اس رو اور اٹامک انرجی سے ان کے پاس کہیں زیادہ بڑی طاقت موجود ہے ان کا ترن آور جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے ان جگہ سے یہ کیا چیز پروس رہے ہیں یہ پروس رہے ہیں اس ملک کے اندر دھرانتیاں میٹس اور سپر اسٹیشن اور یہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ ابھی بھی بابا ہیں یہ ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے نائنٹی ٹو میں بابری مسجد کا گرنا ایک بہت بڑی بات ہے اس دیش کے لئے یہ پہلی بار پتہ لگتا ہے کہ پولٹیکل فورسز کتنی مضبوطی کے ساتھ سائنس کے اوپر حملہ کر سکتی بابری مسجد کل گئی وہ کمیون مدہ تھا لیکن یہ کہ جو موسٹ رابیٹ سیکشن ہے سوسائٹی کا وہ پوری طرح سے آرگنائز ہے اور وہ کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے سائنس کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے یہ جب شروعات ہوتی ہے تو صرف کلچرل رزیسٹنس جس کو کوشش یہ تھی کہ جنر اگیان جتہ کے دوارہ اس کلچرل رزیسٹنس کے خلاف ہم کھڑے ہو کر کے کوشش کریں کہ سائنس کا وستار آئیڈیاز کا وستار سائنٹیفک درشتی کونڈ کا وستار دوسری طرف پہلی بار انہیں کانفیڈنس آتا ہے اس دیش کے اندر پہ نہیں حملہ کیا جا سکتا ہے اور تب جگہ جگہ اورگنائز حملے شروع ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو ویچار دھارہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں سائنٹیفک درشتی کونڈ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں دو ہزار چودہ ایک بہت بڑا میرے پاس کم وقت بچا ہے اگلے پانچ منٹ میں مجھے شاید اس کے حساب سے وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں جلدی سے اپنی بات کہ کہ ختم کرنا چاہتا ہوں اس بیچ میں دو ہزار چودہ کے بعد خاص طور سے جب دیش کا پرائی منسٹر اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ گنیش جی پلاسٹک سرجری کا پرمان ہے ہمارے دیش میں کرن جو ہیں وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا پرانہ پروف ہے یا جب وہ کہتا ہے کہ نالے کی گیس سے چائے بنائی جا سکتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کی چہرے کے روپ پر ہسی آجاتی ہے میں ہر بار سہم جاتا ہوں دو وجہوں سے ایک طرف یہ کہ جن لوگوں کے بیچ میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں یا بچوں کے بیچ میں وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اس لیے شردی اور گرمی زیادہ لگنے لگتی ہے ان کو وہ سردی نہیں کہہ پاتے شردی مینسٹر کے جو دنیا کی سب سے بڑی بڑے لوگ تندر کا پرائم مینسٹر ہے وہ یہ اس ٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور کیونکہ وہ یہ اس ٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس کے ریپکشن ہوتے ہیں دیش کے اندر اس کے ایمپی ز کو چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکے دیپارٹمنٹ کو یہ سگنل جاتا ہے کہ تم اب سائنس خالی نہیں کروگے بلکہ سوڈو سائنس اب آم ہو جائے گی اب تم سوڈو سائنس کھل کر کر سکتے ہو ہسٹری کے اوپر پرہار ہے وہ ہسٹورین بتا سکتا ہے مجھے یہ معلوم ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ کھڑکپور میں ایک کیلنڈر بنایا جاتا ہے جو پورے دیش کو بدنام کرنے کافی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آریان کس طرح سے اس دیش سے ہی پیدا ہو ہیں انڈیان سب کانٹیننٹ سے اور چکہ گئے آئی ٹی کھڑکپور میں واسط آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھوٹ بھگانے کی پرکریہ جانتا ہوں اور میں نے بہت بھوٹ بھگائیں ان کے اوپر سے ہمیں معلوم ہے کہ رہم سیتو کے اوپر کس طرح سے ریسرچ پراجیکٹ دیا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ سنجیب نے بھوٹی ڈھونڈ لیے پر اس میں کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پانچ سال کے لیے سوڈو سائنس کو دے دیجئے اس سے کیا نقصان ہوگا نہیں ہم جو سائنٹیفک کلچر ہے اس دیش کا اس کو برباد کر رہی یہ کوئی معصوم باتیں نہیں ہیں یہ کوئی نائیب چیزیں نہیں ہیں جو کی جا رہی ہیں کے دیپارٹمنٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی ایک نیشنل سٹیرنگ کمیٹی بناتا ہے جس کا نام ہے سائنٹیفک ویلیڈیشن اور ریسرچ آن پانچ گوی ہے اس کے اندر ڈی بی ٹی سی اے آئی 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 ٹی ڈی ڈی ای ای جس سائنس ڈی ای بنایی تو پھر سائنس کیا ہے نہ نہیں کمیٹی کا ویلیڈیشن کس چیز کا ویلی ڈی پانچ گوی recovery ہے جو اچھائیاں ہیں ہمیں سائنٹس سائنٹیفکل ہی نہیں معلوم پانچ گردے کے مارے میں اس کا ویلیڈیشن کرنا ہے آپ نے کنکلوشن پہلے ہی دے دیا کہ یہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو آج تک پتہ نہیں لگی کتنی بڑی بیج ستھی کے بات ہمارے دیش کی سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے ہمارا اتحاس کیمیسٹری ماتمیٹکس فیزکس کرنے کا اتحاس لمبا اتحاس ہے ہمارے دیش کے ہر کونے کے اوپر یورین وغیرہ وغیرہ سارے ٹیسٹ کرنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور کہیں سے کوئی اٹھ کر کے کہہ رہا ہے دیپرٹمنٹ آف سائنٹس ان ٹکنالوجی کہہ رہا ہے کہ پانچ گردے کے اوپر ہمیں پتہ نہیں ہے کمال کی بات ہے آپ کو شک تھا آپ کاؤنسل آف ریسرچ ان آئیو ایدک سائنسز آپ نے بنائی تھی اس کو دے دیتے ایک پروجیکٹ وہ کرتے رہتے کونے آپ سارے کے سارے سائنٹیفک انساندھانوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پر ایک آخری سوال اس سے پہلے کہ میں یہ بات کہوں کہ اگر آج ہم نے سائنٹیفک سٹرکچر کو سائنٹیفک کلچر کو اس دیش کے برباد کیا تو ہمیں جو کچھ ہم نے فیصلے ففٹیز اور سکسٹیز میں لیے تھے اور امپلیمنٹ کیے تھے جس میں گرین ریولوشن بھی شامل ہے اٹامک انرجی بھی شامل ہے جس میں عصروں بھی شامل ہے اس کا پھل ہمیں لگ بھگ چالیس پچاس سال بات ملا ہے اور آج ہم دنیا کے ساتھ ہماری سائنٹیفک کمیونٹی کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑی ہیں اگر آج اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اگر آج اس کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو اس کے پرینام اگلے تیس چالیس سال تک ہماری نئی نسلیں بھوکتیں کی یہ بھیانک سیچویشن ہے اور اس بھیانک سیچویشن کے پیدا کرنے کے لیے عوام کے اندر سائنٹس سائنٹیفک ٹیمپر کو جوتوں کے تلے روندھنا ضروری تھا چیف منسٹر کا کہیں بیٹھے ہوئے یہ کہنا ضروری تھا کہ ہمارے دیش میں پورا پت وکال میں ٹیلی ویژن تھا اور اگر ٹیلی ویژن تھا تو سیٹیلائٹ تھا اور سیٹیلائٹ تھا تو راکٹ تھا اور اگر راکٹ تھا تو میسائلز تھے اور اگر میسائلز تھے تو ایٹامک بامز تھے بغیرہ بغیرہ یا کسی کا کہنا کہ سیتا جی وہ تیسٹیو بیبی یا کسی اور جج کا یہ کہنا کہ مور جو ہے وہ ری پروکرییشن جو ہے وہ آنسوں سے کرتا ہے یا ایک ایم پی کا کہنا کہ گائے کے اوپر اس طرح سے ہاتھ پھیر ہوگے تو بلڈ پیشر بڑھے گا اس طرح سے پھیر ہو تو کم ہوگا یہ سب کچھ ضروری تھا تاکہ ایک منسٹر یہ کہہ پائے کہ مجھے دارونیزم پہ یقین نہیں ہے کیونکہ نہ میں نے نہ میرے پوروجوہ نے بندر کو آدمی بنتے نہیں دیکھا یہ سب ضروری تھا سماج کے اندر ایک ایسا محول پیدا کرنا ضروری تھا جس میں کہ آپ انساندھانوں تک کو برباد کر سکے اور ایسے میں ہوئی تھا کیوں اس لیے کہ وہ کہیں پاور بیلنس کے اوپر حملہ کر رہے تھے ان کی سائنس ان کی سائنٹیفک ٹیمپر وہ جو صدیوں کا پاور بیلنس ہے وہ جو ڈھانچہ ہے جو دمنکاری ڈھانچہ ہے جس کے بارے میں یہ پوری طرح سے کانفیڈنس تھا اس وقت کے نیتاؤں کو جو روڑی وادی ویچاردھارہ رکھنے کے باوجود سمدھیدان کے اوپر دستقات کر رہے تھے وہ کانفیڈنس ٹوٹنے لگا ہے اس لیے کہ دابول کر پروفیسر کلپرگی کمرٹ پنسارے اور گوری لنکیش جیسے لوگ حملہ کر رہے تھے یہ پاور بیلنس اور اس لیے اس کا جواب اورگنائز طریقے سے حملہ کر کے ہی دیا جا سکتا تھا جان لے کر کے ہی دیا جا سکتا تھا میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس شیر سے جو ابھی میں نے سنایا اور بہت خوبصورت ہے سکرات ساکریٹیز کو اردو میں کہتے ہیں اور اسے پیالے میں زہر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے بیچاروں کے ساتھ ٹکراؤ تھا بہت بڑا اس سے اس کے دوستوں نے کہا تھا کہ تم بھاگ جاؤ یہاں سے اب جان بچا کر اس نے کہا تھا کہ اگر میں بھاگ جاؤں گا تو لوگ کہیں گے میں ڈر گیا اور پھر میں فلسفر نہیں رہ پاؤں گا اگر میں فلسفر ہوں اگر مجھے اپنے بچاروں پر یقین ہے تو میں یہ زہر پی لوں گا جاؤں گا نہیں چان بچانے کے لئے یہ ابھی بہت خوبصورت شیر مجھے سننے کو ملا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سکرات مر گیا تھا سکرات آج تک نہیں مرا کپر نکس اب نہیں ڈرتا ہے گلیلیوں کو اب بند نہیں کر سکتے ہیں برونوں کو جلا نہیں سکتے ہیں پنسارے کلبرگی کابول کر گوری لنکیش اگلی جنریشنز میں پیدا ہوتے رہیں گے مجھے یہ پورا یقین ہے اور یہ ٹکر اس طرح سے دی جائے گی کہ ان فورسز کو جو اس دیش میں لگتار حملہ کر رہے ہیں آج ان کو سر چھکانے کی جگہ نہیں ملے گی یہ جو ہماری ٹکر ہے یہ اہنسک ہوگی بہت گھاتک ہوگی اور بہت دیر تک یہ اپنا کام کرتی رہے گی میں ایک بار پھر کمرٹ پر سارے کو لال سلام کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ڈانیوات رضا جی آپ جتنے بڑے ویدیانک ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ اتنے ہی سمویدنشل کبھی بھی ہے میں آپ سے گجارش کروں گی کہ آپ کی کھٹکی اگر ایک چھوٹی سی نظم ہمیں سنائیں گے تو اس بھاشن کے اور گہیرہ روح سبھی کو سمجھ میں آئے گا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ کون سی قویتہ سنائی جائے آپ نے کہا ہوتا تو پہلے سے سوچ کی رکھتا ابھی جو سین میں آ رہی ہے وہ کئی دوستوں نے لگاتار سنی ہوگی شاید لیکن میں پھر سنا دیتا ہوں ضرور ضرور جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو جب سب یہ کہیں ہے وقت برا جب سب یہ کہیں یہ وقت نہیں بیکار کی باتیں کرنے کا جب سب یہ کہیں کچھ سوچو تو جب سب یہ کہیں کچھ سمجھو تو جب سب یہ کہیں کلیوں کا چٹکنا کیا کم ہے پھولوں کا مہکنا کیا کم ہے شاہوں کا لچکنا کیا کم ہے بندیاں کا چمکنا کیا کم ہے زلفوں کا بکھرنا کیا کم ہے پیالوں کا چھلکنا کیا کم ہے جب اتنا سب ہے کہنے کو جب اتنا سب ہے لکھنے کو کیا زد ہے کہ ایسی بات کرو جس بات میں خطرہ جان کہو کیا زد ہے کہ ایسی بات کرو جس بات میں خطرہ جان کہو جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ پی نہ کہو تب سمجھو پتجڑ رت آئی تب سمجھو موسم دار کا ہے تب سہمی سہمی روحوں کو یہ بات بتانا لازم ہے آواز اٹھانا لازم ہے ہر قرص چکانا لازم ہے ہمارے شہیدوں نے سارے قرص چکائیں آواز اٹھانا لازم ہے ہر قرص چکانا لازم ہے جب سب یہ کہیں خاموش رہو جب سب یہ کہیں کچھ بھی نہ کہو تب سمجھو کہنا لازم ہے میں زندہ ہوں سچ زندہ ہے الفاظ ابھی تک زندہ ہے الفاظ ابھی تک زندہ ہے بہت بہت شکریہ